آج میں آپ کو ٹو فائی موٹیویشنل موویز کے پارے میں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو آپ کے ریئر لائی میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل فلموں کے دنیا کو ضرور سبسکرائب کرو اگر اس طرح کی اور زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو نمبر فائی پر جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے مانجید دا ماؤنٹین مین بھائی صاحب یہ اتنی بوال مووی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ یہ کہنا بھول جاؤ گے کہ مجھ سے نہ ہو پائے گا کیونکہ اس مووی کی سٹوری ہی کچھ ایسی ہے یہ مووی آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرے گی کہ آپ کبھی بھی اپنی لائی میں آنے والی پرابلم سے ہار نہیں مانو گے میں اس مووی کی سٹوری بتا کر آپ کی کری جو کہ آپ کو اس مووی کو دیکھنے کے بعد ملنے والی ہے زیادہ سا بھی کم نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں آپ کو اس مووی کی سٹوری کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ پوری مووی خود دیکھ سکو بات کرتے ہیں اب اس مووی کے لیڈ رولز کی تو اس مووی کے لیڈ رول میں ہے نواز الدین صدیقی جو کہ دشرت اور رادکہ اقتے جو کہ پھاگونیا کا رول پلے کر رہی ہیں اس ماسٹر بیس مووی کو آئی ایم ڈیوی کی طرف سے بھی ایٹ کی ریٹنگ مل چکی ہے نمبر فور پر جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے چاکد انڈیا اگر آپ کھیلوں کے شکین ہیں آپ کو یہ فلم ضرور پسند آئے گی یہ شارو خان کی بہترین فلمہ میں سے ایک ہے اس فلم کے گانے اور سکرین پلے لا جواب ہیں ایس آر گئے کہ یہ ون آف دی بیسٹ مووی جو کہ دوزا سات میں رٹلے ہیں جانتا ہوں تھوڑی سی فلم اولڈ ہے لیکن آج بھی یہ مووی آپ کو انکریج کرنے اور موٹیویٹ کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتی ہے یہ ایک ماسٹر بیس مووی ہے اس کا اندازہ آپ اس کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ سے بھی لگا سکتے ہو کیونکہ ایٹ پوائنٹ ون ہے آؤٹ آف ٹین سے اس مووی کے لیڈ رول میں آپ کو ایس آر کے جو کہ کبیر سنگھ ویدیا ملوادے جو کہ ویدیا شرما چترشی راوت جو کہ کومل اور سگاری کا گھڑ کے جو کہ پریٹی کے رول میں نظر آئیں گے یہ مووی دو سو ملین کے بجٹ میں بنی تھی اور بوکس آفیس پر ون پوائنٹ زیرون نائن بلین کی کلیکشن کر کے ایک سوپر ایٹ مووی ثابت ہوئی نمبر تھری پر جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے میری کوم ایم سی میری کوم جو کہ آپ جانتے ہی ہوگے جیسا کہ فلم کے نام سے بتا چل رہا ہے کہ یہ فلم مشہور انڈین باکسر ایم سی میری کوم کی ریئر لائف سٹوری پر بیسٹ ہے یہ فلم ہمیں بتاتے ہی ہے کہ میری کوم نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور اس نے اپنی زندگی میں کس طرح مسائل کا سامنا کیا پینکا چوپرہ اس مووی میں میری کوم کا رول پلے کر رہی ہیں یہ فلم ہمیں دکھاتے ہی ہے کہ کس طرح میری کوم ایک اولمپک میڈل جیتنے والی باکسر بنی اور اس نے کس طرح اپنی لائف میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤنز کو منیش کرتے ہوئے نے کنٹرول کیا اور اس مووی میں پینکا چوپرہ نے ایک کم مال کی ایکٹنگ کی ہے یونکہ واقعہ بہت زیادہ لا جواب ہے یہ مووی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سے آپ اپنی لائف میں ہر چیز کو بیلنس کر سکتے ہو پینکا چوپرہ کی ایکٹنگ پر میری کوم کی یہ لائف سٹوری آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے تم ایک فائٹر ہے تھوئے اور فائٹر کبھی ہار نہیں مانتا نمبر ٹو پر جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے دنگل ارے بھائی اس مووی کو کون نہیں جانتا ہو نہ ہو آپ نے کہیں نہ کہیں ایک بار اس مووی کا نام ضرور سنا ہوگا اس مووی کو آئی ایم ڈی بی کی طرف سے 8.4 کی ریٹنگ میں مل چکی ہے اتنی بوال مووی ہے 2016 کی ایک بہترین فلمر میں سے ایک ہے یہ جس کے لیڈ رول میں آمیر خان فاطمہ سنا شیخ اور ثانی عمل ہوتا رہا ہے فلم دنگل مشہور پہلوان گیتہ فوگارڈ اور ببیتہ فوگارڈ پر بیزڈ ہے حالانکہ اس فلم میں آمیر خان بھی لیڈ رول میں ہے لیکن اس کے باوجود فلم گیتہ فوگارڈ اور ببیتہ فوگارڈ پر بیزڈ ہے اس فلم میں لڑکیوں نے اپنی شاندار ایکٹنگ سے فلم کو بوال بنایا ہے کہانے اس چیزے گھومتی ہے کہ کس طرح مہاویر سنگھ بھوگارڈ یعنی کہ آمیر خان سوچتا ہے کہ جب اس کے بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ ان کو ایک بہت بڑا پہلوان بنائے گا لیکن جب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے لیکن پھر اسے بہت جل یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی لڑکیاں کشتی لڑنا کے قابل ہیں کیونکہ کشتی لڑنا تو ان کے خون میں شامل ہے اس کے بعد وہ انہیں بہت زیادہ ٹرین کرتا ہے یہ ولم ہمیں وومن پاور کے قابل میں بتاتی ہے اس مووی کی سٹوری آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گی کہ کوئی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہے یا چاہے بڑا ہے آپ اس کو کر سکتے ہوں چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو یہ مووی آپ کی اندر کی پاور کو جھگائے گی اور آپ کو بتائے گی کہ آپ کتنے پاورفل ہو نمبر ون پر جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے بہت کمال کی مووی ہے اس کو آئی ایم ڈی بی نے بھی 8.2 کی ریٹنگ دی ہے 2013 میں ریلیز ہونے والی بھاگ ملکہ بھاگ جو کہ فلائنگ سکھ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ مووی ملکہ سنگھ کے ریال لائف پر بیزد ہے اس کے لیڈ رول میں ہے فرحان اختر اس مووی کو ڈائریکٹ کیا ہے راکیش اوم پرکاش مہران اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ ملکہ سنگھ نے اپنے بہترین ایٹھلیٹ بننے کے لیے کیسے اسے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا یہ مووی ڈیڈیکیشن ڈسپلین اور ہارڈ ورک کے بارے میں ہے اور ہمیں کبھی ہاتھ نہ ماننے کا ایک اہم ایسی جاتی ہے فرحان کی فیسیکل اور میٹری ٹرانفورمیشن آپ کو بہت زیادہ متاثر کرے گی اس مووی میں فرحان کی فیسیکل اور میٹری ٹرانفورمیشن کافی امپریسیف ہے جب آپ یہ مووی دیکھو گے تو یہ مووی آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گی اور یہ مووی اب تک کی بہترین سپورس بائیوپک میں سے ایک ہے میں انت کرتی پڑتی ہے دور نہ پڑتا اس کے لیے تو یہ دی ہماری لیس کی ٹو فائیو موٹیویشنل موویز امید کرتا ہوں ان موویز کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی اپنی لائف میں یہ نہیں کہو گے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا اس سارے کی ساری موویز ہی آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی